بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربکا اللذی خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا پڑھو اور تمہاں رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے مطالعہ سے کیا ملتا ہے مطالعہ انسان کے لیے اخلاق کمیار ہے ڈاکٹر اللہ مجبال بری صحبت سے تنہائی اچھی ہے لیکن تنہائی سے پریشان ہو جانے کا اندیشہ ہے اس لیے اچھی کتابوں کے مطالعہ کی ضرورت ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ تیل کے لیے پیسہ نہ ہونی کی وجہ سے میں رات کو چوکیداروں کے کندلوں کے پاس کھڑے ہو کر کتاب کا مطالعہ کرتا تھا حکیم ابو نصر فارابی ورجس سے جسم مضبوط ہوتا ہے اور مطالعہ کی دماغ کے لیے وہی اہمیت ہے جو ورجس کی جسم کے لیے ایڈیسن مطالعہ سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے بیکن مطالعہ کی عادت اکتیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گویا دنیا جہاں کے دکھوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ پناہگاہ تیار کر لیے سمر سیٹ ماہی میں تین دن بغیر مطالعہ گزار لینے کے بعد چوتھے روز گفتگو میں فیکہ پن آ جاتا ہے چینی ضرب المثل انسان قدرتی مناظر اور کتابوں کے مطالعے سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے مطالعہ کی بدولت ایک طرف تمہاری معلومات میں اضافہ ہوں گا اور دوسری طرف تمہاری شخصیت تلچسپ بن جائیں گے وائٹی دماغ کے لیے مطالعہ کی وہی اہمیت ہے جو کمل کے لیے پانی کی تلسی داز مطالعہ کسی سے اقتلاف کرنے یا فسی زبان میں گفتگو کرنے کی گرز سے نہ کرو بلکہ تولنے اور سوچنے کی خاطر کرو بیکن جس طرح کئی قسم کے بیچ کی کاشت کرنے سے زمین زرکیس ہو جاتی ہے اسی طرح مختلف انوانات پر کتابوں اور رسالوں وغیرہ کا مطالعہ انسان کی دماغ کو منور بنا دیتا ہے ملٹن جو نوجوان امانداری سے کچھ وقت مطالعہ میں سرف کرتا ہے تو اسے اپنے نتائج کے بارے میں بلکل متفکر نہ ہونا چاہیے ویلیم جیمس مطالعہ سے کھلوت میں خوشی تقریر میں زیوائش ترتیب و تدوین میں استدار اور تجربے میں وسط پیدا ہوتی ہے بیکن وہ شخص نہایتی خوش نصیب ہیں جس کو مطالعہ کا شوق ہے لیکن جو فہش کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے اس سے وہ شخص اچھا ہے جس کو مطالعہ کا شوق نہیں مکالے اکثر دیکھا گیا ہے کہ کتابوں کے مطالعہ نے انسان کے مستقبل کو سوار دیا موسیقا